یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری دو باتیں کرتا ہوں فرمایا اللہ نے میرا وزن کیا ایک وزن دنیا میں ہوا دوسرا وزن جنت کے دروازے پہ ہوا جب میرا وزن کیا گیا فرشتے آگے میں بعد یہ بدخواہ میں لٹھا ہوا تھا فرشتے آگے ایک فرشتے نے کہا ان کے بدن کی بڑی تعریف سنی ہے ان کو تولنا چاہیے دوسرا فرشتہ کہتا ہے تول لیتے ہیں ایک بہت بڑا میرے لئے ترازو قائم کیا گیا صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا بہت بڑا ترازو میرے لئے قائم کیا گیا ایک پلڑے میں مجھے لٹایا گیا دوسرے پلڑے میں ایک شخص کو لٹایا گیا فرمایا میرا پلڑا اس قدر بھاری تھا دوسرا شخص این میرے سر کے اوپر تھا فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو ان کو دس کے ساتھ تولو کہاں دس کے ساتھ تولا گیا فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو ان کو ایک لاکھ کے ساتھ تولو فرمایا ایک لاکھ کے ساتھ تولا گیا فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو ان کو ایک کروڑ کے ساتھ تولو فرمایا ایک کروڑ کے ساتھ تولا گیا فرشتے نے کہا ان کو اس طرح مت تولو کیونکہ محمد عربی کا بدن اتنا قیمتی ہے کہ پلڑا نیچے ہے ایک کروڑ انسانوں کا پلڑا اوپر ہے فرمایا پھر کیا ہوا اس نے کہا ساری جمعیہ انسانی کو ایک پلڑے میں لٹایا جائے محمد عربی کو دوسرے پڑھرے میں نایا جائے فرمایا ساری جمعیہ انسانی ایک پڑھرے میں رکھی گئی محمد کریم دوسرے پڑھرے ہیں پڑھرہ پھر بھی باری ہے فرمایا جو میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے کلمہ اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی فضیلت ہے یہ کلمہ کی اتنی برکت ہے فرمایا اس کلمہ کا وزن ہوا جس میں میرا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا سات زمینے سات آسمان رب زلجلال نے ایک پڑھرے میں رکھے دوسرے پڑھرے میں کلمہ کو رکھا میرا کلمہ پھر بھی باری ہے یہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آؤ انہوں نے غلاموں کو حق دیا انہوں نے جانگروں کو حق دیا ایک اونٹ آتا ہے شکایت کرتا ہے اس کے مالک کو بلایا سرزلش کی کہا جانگروں کے اوپر ظلم مت کرو فرمایا کہ جس نے گدے کے موپے اوپر تھپڑ مارا اللہ رب زلجلال نے اس کی اوپر لانت کی ایک چڑی آگئی شکایت لے کے اس کی شکایت کو دور کیا صحابہ کو کہا پرندوں کو مت چھیڑو اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات کرتا ہوں غلاموں کو حق دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سارے مکہ کو فتح کرتے جا رہے ہیں جس دن اعلان کیا لا تصریب علیکم علیوم کہا بلال کی در ہے بلال کو پیش کیا گیا ہے تو غلام ہے رنگ بھی کالا ہے کہا بلال ذرا بیت اللہ کی چھت پہ چڑ جا اور آزان پڑ دے میرے کلمے کو بلند کر دے بلال چھت پہ چڑ گے آزان دینے کے لیے اسی اسلام میں نیچے چودری بیٹھاتا اور سارے جزیرات اللہ رب کے چودری سارے وڈیرے سارے سردار نیچے ہیں بلال اوپر ہیں چودری کہتا ہے محمد نے کیا کیا اس سے بہتر تھا میں مر جاتا ایک غلام اوپر چڑا دیا ایک ہجوی اوپر چڑا دیا جو نہ قریشی ہے نہ ہاشمی ہے وہ ہے بھی غلام جس کے حسب و نصب کا نہیں پتا اور یہ میرے مصطفیٰ ہیں اور ساری انسانیت آج اپنے اپنے حسب و نصب پہ بڑا فخر کرتی ہے میں چودری میں رانا میں راجبود میں بڑھ صاحب میں جڑ صاحب میں گجر صاحب اور گجر صاحب جڑ صاحب چودری صاحب یہ دیکھ میرے محمد کا یہ دیکھ تبدیلی میرے مصطفیٰ تبدیلی لے کے آئے ریاست مدینہ تبدیلی لے کے آئے حضرت بلال تبدیلی لے کے آئے صاحبہ اکرام تبدیلی لے کے آئے چودری کہتا ہے مرنے کا مقام ہے ایک غلام اوپر چڑ گیا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہیں یہ ان کی صیرت ہے یہ رحمت العالمین ہے آؤ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ایک کہد رکھے کل ان کانا بھاکم وابناوکم قربان ہمارے اہل و ایال قربان ہمارے ماں باگ قربان بہن بھائی قربان ہمارے سارے یہ یونیورسٹیاں کالج ہمارا پورا پاکستان قربان یمن قربان سعودی عرب قربان مصر قربان ایران قربان افغانستان قربان جترے باسٹ اسلامی ملک ہیں حضور کی شان پہ سب قربان اسلام علیہ وسلم